بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علی قیام یوم الدین ہماری گفتگو چل رہی ہے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور اس وقت ہماری گفتگو ہے خاص حدیث قرداز کے بارے میں تین موضوعات ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جن میں سے پہلا تھا کہ جن لوگوں نے توہین رسالت کی آخر ایام میں یہ لوگ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے رہتے تھے پھر ہم نے بیان کیا کہ جن لوگوں نے توہین کی انہی لوگوں نے پہلا فرقہ بنایا پچھلی نشست میں ہم نے بیان کیا کہ حدیث قرداز صحیح ستہ میں خصوصاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور تمام روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو حدیث قرداز کے بارے میں تھی وہ منوان آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فقط جناب عبداللہ ابنے عباس سے نقل ہوئی تو اب آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے کہ خود جناب عمر سے بھی یہ روایت نقل ہوئی اور اس واقعے کو انہوں نے بھی خود نقل کیا اور بڑے فخر سے نقل کیا ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے ساتھیوں کے درمیان اپنے ہم نباؤں کے درمیان اور اپنے ہم نبالا اور پیالا کے درمیان اپنے جرائم کو فخر سے بیان کرتا ہے مثال کے طور پر ممکن ہے ایک شخص کسی چوری یا ڈاکے کا یا کسی قتل کا ذکر کسی اور کے سامنے نہ کرے وہاں پر انکار کرے لیکن اپنے دوستوں کے درمیان وہ فخر سے بتائے گا کہ یہ کام میں نے کیسے کیا تو کچھ تفصیلات حدیث قرداز کی اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر نے خود بیان کی تمام مسلمانوں کا احترام ہے تمام اہل سنت ہمارے بھائیں ہیں لیکن وہ یاد رکھیں کہ ان کا رشتہ زیادہ مضبوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا چاہیے اور ان کے بعد ان کا زیادہ مضبوط رشتہ رسول کے اہل بیت سے ہونا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کے لئے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہو گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کاؤسر پر پہنچ جائیں گے انتارکم فیقم الثقلین کتاب اللہ وزرت اہل بیتی مَا اِن تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّ اَبَدَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوض مگر آپ لوگ کو جیسا کہ آپ کے علماء نے گمراہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جناب ابو بکر و جناب عمر کو مانتے ہیں نام لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکن مانتے ہیں ان دونوں کو زیادہ ہیں نام لیتے ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکن مانتے ہیں ان کو زیادہ ہیں جنہوں نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اس کو جلایا اس کو ختم کیا نام لیتے ہیں آپ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکن سنت کے خلاف جس ابو حنیفہ نے فتوے دیا آپ مانتے اس کو ہیں لہذا ہم آپ سے عرص کریں گے کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا شک چاہنے والے ہیں آپ مسلمان ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مظلوم بھیڑے ہیں جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں اب ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ جناب عمر نے خود اپنے اس کارنامے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تو سب سے پہلے ہم ترجمہ پڑھ دیتے ہیں تاکہ بعد میں جب عربی مدن پڑھیں تو ہمیں ترجمہ کی ضرورت پیش نہ آئے گو کہ پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ ترجمہ کرتے رہیں گے آپ کے سامنے کنزل امال اور اس کا ترجمہ ہے اور جل نمبر ہے سات اور صفہ نمبر ہے ایک سو تیس حدیث نمبر ہے ون ایٹ سیون سیون ون حضرت عمر ابن خطاب سے مروی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے ہمارے اور عورتوں کے درمیان ہجاب حائل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے موت کے بعد سات مشکیزوں سے غسل کرانا اور میرے پاس صحیفہ کاغذ اور دعوات لے آؤ میں تمہارے لیے کتاب یعنی وسیقہ لکھ دیتا ہوں تم اس کے بعد کبھی گمرا نہ ہوگے عورتوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاجت پوری کرو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا اے عورتوں تم خاموش رہو کیونکہ تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھی یعنی بیوی ہو جب آپ مریض ہوں تو تم آنکھیں نچوڑوگی یعنی روگی اور جب تندرست ہوں تو تم ان کی گردن پکڑ لوگی حضور نے ارشاد فرمایا یہ عورتیں تم مردوں سے بہتر ہیں اب اس کے بارے میں ہم کچھ گفتو کریں اس حدیث کے بارے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلم و دعوات لاو تو خود آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر فرماتے ہیں اور یہ بات بہت واضح ہے کہ جب اختلاف ہوا تو عزواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کلم و دعوات دو لاکر تو ان لوگوں نے انہوں نے یعنی آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر نے عزواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی توہین کیسے کی کہ پہلی بات واضح ہے کہ عورتوں سے مراد عام عورتیں نہیں ہیں بلکہ نساء نبی ہیں ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا توہین کی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو لیکن کیسی کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو آنکھیں نچوڑتی ہو یعنی آنسو بہاتی ہو البتہ یہ کنایا اس معنی میں بھی ہے کہ زبردستی روتی ہو تمہیں رونا نہیں آرہا ایسے ایسے کر کے زبردستی رو رہی ہو اور جب کیونکہ اگر یہ کہنا چاہتے تو یہ کہتے کہ جب یہ پریشان یا بیمار ہے تم لوگ رو رہی ہو نہیں رو نہیں رہی آنکھیں نچوڑ رہی ہو اور جب یہ صحت مند ہوتے ہیں تو ان کی گردن پکڑ لیتی ہو یعنی تم ہی وہ عورتیں ہو جو ان کو تنگ کرتی ہو تو یہاں سے پتا چلا کہ یا تو جناب عمر صحیح کہہ رہے تھے تو ازواج ایسی تھی کم سے کم کچھ تو ضرور ایسی تھی سب تو نہیں یا یہ غلط کہہ رہے تھی تو اس کا مطلب ہے ازواج رسول اللہ کی توہین کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تاریخ اسلام میں تو وہ جناب عمر ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایکٹنگ کرتی ہو رونے کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں تم لوگ ایکٹنگ کر رہی ہو زبردستی آنکھیں اپنی نچوڑ کے ایکٹنگ کر رہی ہو خون آنسو نکالنے کا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں تم سے بہتر ہیں اب یہاں پہ انہوں نے مردوں کہہ دیا ہے نا یہاں پہ مراد ہے کہ تم لوگوں سے اگر مرد بھی مانا جائے کون سے مرد کہ جو میرے مقابلے میں کھڑے وہ منافقین تم سے بہتر ہیں یہاں سے پتا چلا کہ ازواج جنبی حضرت عمر سے بہتر تھی یہی والی روایت کتاب و طبقات الكبیر یعنی طبقات ابن ساتھ جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چودہ میں نقل ہوئی اسی خلیفہ ابن کارنامے کو بیان کر رہے ہیں ان عمر بن خطاب قال کننا اندن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیننا وبین النساء ہجابن ہمارے اور خواتین کے درمیان ایک پردہ تھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخسلونی بسبع قرابن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غسل دینا سات مشکوں سے وعیتونی بسحیفتن ودباتن اکتب لکم کتابا لن تظلو بعدہ ابدا کہ مجھے دے دو ایک کاغذ اور دوات تاکہ میں لکھ دوں ایک ایسی چیز جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے فقالا نسبتو تو خواتین نے کہا ائتو رسول اللہ بحاجتن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب فرما رہے ہیں وہ دے دو یہاں سے پتہ چلا کہ جب یہ لوگ شور کر چکے اور جناب عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جسارت کر چکے گستاخی کر چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی سب نے عذیت دے دی تنگ کر دیا غضبناک کر دیا غمگین کر دیا تو اس وقت اندر سے خواتین نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دے دو جو وہ مانگ رہے ہیں قال عمر عمر نے کہا فقل تو اس کتنا کہ میں نے کہا خواتین سے کہ خاموش ہو جاؤ فَإِنَّكُنَّ سَوَاحِبُهُ اِذَا مَرَضَ أَسَرْتُنَّ أَعْيُنَكُمْ کہ تم رسول اللہ کی ایسی ازواج ہو یا ان کی ساتھی ہو کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو آنکھیں نچوڑتی ہو وَإِذَا سَحَّ أَخَسْتُنَّ بِأُنُقِهِ اور جب وہ صحت مند ہوتے ہیں تو ان کی گردن پکڑ لیتی ہو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ یعنی یہ میرے گھر کی خواتین تم سے یعنی خصوصاً جناب عمر ان کے ساتھیوں سے جنہوں نے بلوا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخی کی ان گستاخانِ رسول سے بہتر ہیں اب اگر یہاں پر دیکھیں کہ جناب عمر کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی خواتین جو پردے کے پیچھے ہیں ان کی توہین کر رہے ہیں یعنی ایک جانب توہینِ رسالت اور دوسری جانب توہینِ ازواجِ رسول یا توہینِ خواتینِ خاندانِ رسول کہ کہہ رہے ہیں اس کتنا اب یہ کسی بھی معاشرے میں اس طرح سے خواتین کو مخاطب کرنا کہ خاموش ہو جاؤ ان کو حق کیا پہنچتا تھا ان کو کس نے یہ اجازت دی تھی کہ کسی کے گھر کی خواتین کے بارے میں کہیں کہ اس کتنا ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر جو اس کتنا انہوں نے کہا توہینِ آمیزِ لہجہ ہے کسی کو بھی نہیں کہا جا سکتا خصوصا غیر خواتین کو کہ تم لوگ خاموش ہو جاؤ پھر اس کے بعد دو چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو تم آنکھیں نچوڑتی ہو اور جب یہ صحیح ہوتے ہیں تو گردن پکڑ لیتی ہو تو یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے یا یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر تو اہلِ سنت کو ماننا ہوگا کہ کچھ خواتین ضرور ایسی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گردن پکڑتی تھیں یعنی ان کو تنگ کرتی تھیں عذیت دیتی تھیں اور جب بیمار ہوتے تھے رونے روتی تھیں یا رونے جیسی شکلیں بناتی تھیں اور یا یہ غلط کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ازواجِ نبی کی توہین کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے ہی شروع کر دیا تھا اب آپ کے سامنے کتاب ہے مجموع المحرین فی زوائد المعجمین اور جل نمبر ہے دو یہاں پر صفحہ نمبر ہے 379 اور حدیث نمبر ہے 1225 یہاں پر پوری وہی حدیث ہے جو ہم نے پہلے بھی بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکتب کتابا لا تعدل بعدہ ابدا فَقَرَحْنَا وَعَلِكَ اَشَدُّ الْكَرَاحَةَ کہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے بعد کیا فرماتے ہیں آپ کے دوسرے سیاسی خلائفہ اور ان کے پورے ساتھی اور ٹیم فَقَرَحْنَا وَعَلِكَ اَشَدُّ الْكَرَاحَةَ ہمیں یہ بات انتہائی مکرو لگی ناغوار لگی بری لگی کراحنا ہمیں بہت بری لگی ہمیں کراہت آئی کس سے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی لیکن کتنی بری لگی اَشَدُّ الْكَرَاحَةَ بہت ہی زیادہ بری لگی یعنی حکم رسول اللہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کہتے تو یہ کیا فرماتے ہیں آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ ہمیں کتنا برا لگا انتہائی برا لگا ہمیں ناگاوار لگا کتنا ناگاوار گزرا ہم پہ انتہائی ناگاوار گزرا ہمیں آپ کا حکم مکروہ لگا کتنا مکروہ لگا اَشَدُّ الْكَرَاحَ انتہائی مکروہ لگا اب اس کے بعد سب روایت وہی ہے فَقَالَ نِسْوَتُو مِنْ وَرَا اس سَدْر پیچھے پردے پردے کی پیچھے سے خواتین نے کہا اَلَا تَسْمَعُونَ مَا يَقُولَ رَسُولَ اللَّهِ کیا تم نہیں سن رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں فَقُلْتُو اِنَّا كُنَّا صَوَاحِبَاتُ يُوسُفُ اِذَا مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ اَسَرَتُنَّا اَعْيُنَكُنَّا وَعِذَا صَحَّ رَكَبْتُنَّا اُنَقَهُ اب انہوں نے توہین کی بہت زیادہ کہ سنیں آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے اب یاد رکھیں اب اس روایت میں کیا جملہ ہے فَقُلْتُو اِنَّا كُنَّا صَوَاحِبَاتُ يُوسُفُ آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے مصر کی جو بدماش عورتیں تھیں کہ جو حضرت یوسف کے پیچھے پڑی ہوئیں تھیں اور جو چالباس عورتیں تھیں ان کی نسبت دی ازواج رسول کو اِنَّا كُنَّا صَوَاحِبَاتُ يُوسف یعنی یوسف کے اردگرد جو عورتیں تھیں یوسف کے ساتھ جو عورتیں تھیں یوسف کو بدنام کرنے والی جو عورتیں تھیں یوسف کے پیچھے پڑھنے والی جو عورتیں تھیں تم ویسی ہو یعنی ازواج نبی کو گالی دینے کا جو کلچر ہے وہ آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر نے شروع کیا ہے اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو تم لوگ آنکھیں نچوڑتی ہو یعنی رونے کی ایکٹنگ کرتی ہو وہاں پہ کیا تھا؟ تم ان کی گردن پکڑ لیتی ہو یہاں پر کیا ہے؟ رکب تننا کہ تم لوگ سوار ہو جاتی ہو گردن پہ اور یہ بھی توہی نامی اس بات ہے ازواج نبی کے لیے اب آپ کے سامنے ہیں بغیت الرائد پی تحقیق مجمع الزبائد جل نمبر ہے سات اور صفحہ نمبر ہے سکس سیون نائن اور حدیث نمبر ہے ون فور ٹو فائیو سیون اور یہاں پر پور یہی والی روایت ہے اور اسی ترتیب سے ہے کہ جو ہم نے بیان کی کہ ازواج نبی کو آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر نے کیا کہا کہ یہ سواہبات یوسف ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا دعوہن فإنہن خیر منکم چھوڑو ان خواتین کو وہ تم سے بہتر ہیں یعنی ان کو تنگ نہ کرو المعجم العوسط جل نمبر چار ہے اور یہاں پر بھی پورا یہی والا موضوع ہے اور صفحہ نمبر نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ اور حدیث نمبر ہے فائیو تھری تھری ایٹ تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ روایت صرف جناب عبداللہ ابن عباس سے نقل نہیں ہوئی بلکہ خود جناب عمر نے اپنا کارنامہ بیان کیا اور بڑے فخر سے بتایا کہ اس وقت ازواج نبی کے ساتھ میں نے کیا کیا ایک جانب نبی خدا کو تحمد لگائی حجر و حضیان و بکواز کی دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ان پر تحمد لگائی اور کہا سواحبات و یوسف اور پھر دوسری تحمد لگائی کہ تم لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو رونے کی ایکٹنگ کرتی ہو تیسری تحمد لگائی اور وہ کیا تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہوتے ہیں تو تم ان کی گردن پکڑ لیتی ہو یا یہ کہ ان کی گردن پہ سوار ہو جاتی ہو اب آپ کے سامنے روایت ہم بیان کرتے ہیں جو جناب حضرت جابر ابن عبداللہ انساری سے نقل ہوئی اب آپ کے سامنے ہیں کتاب سقات جلد نمبر ہے چار اور صفحہ نمبر ہے دو سو بارہ حدیث نمبر ہے تھری ایٹ نائن سیون اور یہاں پر جناب جابر سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا صحیفہ یعنی کاغذ جب وہ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے اور اس میں لکھا کچھ کہ جس کے بعد نہ یہ گمراہ ہوں اور نہ کسی کو گمراہ کریں وَكَانَ فِي الْبَیْتِ لَغَتٌ تو گھر میں پھر شوڑ شروع ہو گیا وَتَكَلَّمَ اُمَرُ فَرَّفَزَهَا کہ عمر نے کہا اور اس کے بعد جو ہے اس وسیعت کو چھوڑ دیا اب چھوڑ دیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو اس روایت میں یہ آتا ہے فَكَتَبَ لَهُمْ وسیعت لِکھ دی تھی اور لکھنے کے بعد ان لوگوں نے اس وسیعت کا انکار کیا اور اس کو چھوڑ دیا اب یا تو یہ معاملہ ہوا کہ جو بعض روایات میں نہیں آ سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لی اور لینے کے بعد پھاڑ پھوڑ دی یا یہ کہ یہ پھر کسی اور دن کا واقعہ ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ لکھی اور لکھنے کے بعد فَرْرَفَ زَحَا اب یہاں پہ کہا جائے گا کہ پہلا جو رافضی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جس نے رفض کیا حدیث رسول کا تو وہ اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ ہیں اب آپ کے سامنے المسندو احمد ابن حنبل جلد نمبر ہے گیارہ اور یہاں پر صفحہ نمبر ہے فائیو ٹو سکس اور حدیث نمبر ہے ون فور سکس سکس ون اور یہاں پر بھی یہی فالی روایت ہے یعنی جناب جابر نے فرمایا کہ مخالفت کی اس حدیث لکھنے کی اس وسیعت لکھنے کی عمر ابن خطاب نے حتی رفضہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لکھنے دیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث قرطاس خود جس نے یہ جرم کیا انہوں نے بھی نقل کی جناب جابر سے بھی نقل ہوئی اور جناب عبداللہ ابن عباس سے بھی نقل ہوئی یہ کہنا کہ صرف جناب عبداللہ ابن عباس سے نقل ہوئے کم سن تھے تو یہ بالکل ایک غلط پروپاگنڈا ہے اب یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ فرماتے تھے حضبانہ کتاب اللہ تو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دبلکل مخالف تھے اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا اچھا کتاب خدا میں واضح ہے فَتَعِمْ مُسَعِدَا کہ جب پانی نہ ملے تیمم کر لو اپنے زمانے میں انہوں کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ تیمم کر کے نماز پڑھنی چاہیے یا نماز ہی چھوڑ دینی چاہیے آپ کے سامنے صحیح مسلم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ہے فور ففٹی ون فور ففٹی ٹو حدیث نمبر ہے ایٹ ٹو زیرو اور یہاں پر یہ موضوع ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا اور پوچھا میں جنبی ہو گیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا تو انہوں نے جواب دیا نماز نہ پڑھ اس پر حضرت عمار نے کہا کہ امیر المومنین کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ فوجی دستے میں تھے اور ہم جنبی ہو گئے اور ہمیں پانی نہ ملا تو آپ نے نماز نہ پڑھی اور میں مٹی میں لوٹ کوٹ ہو گیا اور نماز پڑھ لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ تم اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتے پھر ان میں پھوک مار کر ان دونوں سے اپنے چہرے اور اپنی ہتیلیوں کا مسا کر لیتے حضرت عمر نے کہا اے امار اللہ سے ڈرو امار نے کہا امار نے جواب دیا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ واقعہ بیان نہیں کرتا اب یہاں پر واضح ہو گیا کہ یہ زبردستی خلیفہ تو بن گئے لیکن ان کو تیہمم کا مسئلہ قرآن میں جو تھا وہ علم بھی نہیں تھا اور یہ لوگوں کو یہ فتوہ دیتے تھے کہ اگر کوئی جنب ہو جائے اور تو وہ کیا کرے اور پانی نہ ہو تو کیا کرے وہ قرآن کا حکم نہیں بیان کرتے تھے کہ قرآن میں کیا ہے فتوہ امم و سعیدہ وہ اپنے پاس سے ایک رائے دیتے تھے کہ پس نماز ہی نہ پڑھو اب جب جناب امار نے ٹوکا اور ٹوکنے کے بات کہا کہ بھائی آپ کا تو ابھی بھی یہ حال ہے کہ جب قرآن میں تیمم کی آیت آ گئی اور آپ نے حضب و نا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بغیر اگر پانی نہ ملے تیمم نہ کرو بلکہ نماز چھوڑ دو جبکہ آپ کو کیا کہنا چاہیے تھا تیمم کرو یعنی تیمم کا علم نہیں تھا اس کا مطلب طریقہ بھی نہیں آتا ہوگا اب جب یہ واقعہ بیان کیا کہ بھائی پہلے تو آپ نہیں جانتے تھے عجیب بات ہے ابھی بھی نہیں جانتے تو اس پر جناب امار نے ان کو ایک طرح سے ڈرائیا وہ واضح ہو گیا کیا ڈرائیا یہ نہیں کہا بظاہر تو یہ لگ رہا اے امار اللہ سے ڈرو اتق اللہ یا امار لیکن جناب امار سمجھ گئے کہ یہ مجھے ڈرائے ہیں تو جنہوں نے کیا جواب دی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ واقعہ بیان نہیں کرتا اگر آپ چاہتے ہیں تو واقعہ بیان نہیں کرتا کیونکہ آپ مجھے بھی مار سکتے ہیں تو یہ ان کے لاب و لعجل سے بلکل واضح ہے اللہ سے ڈراؤ نہیں مجھ سے ڈراؤ اللہ سے ڈرنے کا کہتے تو کہتے تو میں نے اچھا کیا بیان کیا ورنہ مجھ جیسا آدمی جس کا علم ہی کچھ نہیں ہے اور قرآن کا بھی مجھے علم نہیں ہے تیمم کا طریقہ بھی مجھے نہیں آتا میں تو بتا نہیں کتنے لوگوں کی نماز ضائع کر آیا تھا تو یہاں پہ کہنا چاہیے تھا امار تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے مسئلہ بتا دیا لیکن یہاں پر یہ دھمکی دے رہے تھے یہ تھی کچھ گفتگو حدیث قرطاز کے بارے میں کہ اہل سنت کے پہلے اور دوسرے سیاسی خلیفہ نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پابندیاں لگائیں اور یہ پابندی کا سلسلہ اسی طرح سے شروع ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر و حضیان و بقواز کی نسبت دی ان سب نے کہا حجرہ رسول اللہ کہ یہ بقواز کر رہے ہیں بہکیوی باتیں کر رہے ہیں اور یہی سے سلسلہ شروع ہوا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پابندی لگائی گئی یہ جو اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم سنت کے تابدار ہیں نہیں اگر آپ جناب عمر اپنے دوسرے سیاسی خلیفہ کے ماننے والے ہیں تو آپ کو سنت چھوڑنا ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو جھٹلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بہکیوی باتیں کر رہے ہیں اور سنت کا انکار کر رہے ہیں اور پھر ساتھ میں آپ کو تیمم تو چھوڑ رہی ہوگا وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطحرین